26 جولائی 2022 سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو آج ہمارے گارڈن میں ایک نیا ٹروپیکل پودہ آیا ہے جس کا نام ہے پیلیا کڈیری اس کو الومینم پلانٹ بھی کہتے ہیں اور الومینم پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک کمپلیٹ ٹروپیکل ایریا کا پودہ ہے جہاں پر شیڈ بنا رہے جہاں پر برائٹ لائٹ رہے لیکن فول ڈے کی سورج کی دھوپ نہ آتی ہو ان شہروں میں جہاں پر تھوڑی سی گرمی بھی بنی رہے ٹیمپریچر 20 سے 35 ڈگری کا رہے تو پیلیا کڈیری پودے کے لیے بہت اچھا مانا جاتا ہے یہ زیادہ تر تو پتے دیتا ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی زیادہ پتوں سے ہی نکلتی ہے اس کو پھول بھی لگتے ہیں لیکن سم ٹائم یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کے ایریا میں کیسا ٹیمپریچر چر رہا ہے لیکن لوگ اس کو پھولوں کے لیے نہیں لگاتے بلکہ اس کے پتوں کی خوبصورتی کے لیے لگایا جاتا ہے الومینم پلانٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں سلور کلر کے پیچز بھی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے الیمونیم کی گرافٹنگ کی ہو ان پتوں کے اندر انتہائی خوبصورت دکھنے والا یہ پودا اس کی پروپگیشن بہت ہی آسان ہوتی ہے لیکن ایسے علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ گرمی رہتی ہو یا بہت زیادہ سردی رہتی ہو یہ صحیح سے سروائیو نہیں کر پاتا کیونکہ یہ ایک ٹروپیکل ایریا کا پودا ہے جہاں پر نمی برقرار رہتی ہو وہاں پر یہ اچھے سے پھلتا پھولتا بھی ہے اس پودے کی ہائٹ ایک فٹ سے ڈیڑھ فٹ تک بڑھ سکتی ہے اگر ہم اس کی کٹائی اوپر سے نہیں کریں گے تو برانچ لمبی ہونے کے بعد میں جیسا کہ یہ برانچ ہے یہ نیچے گر جائے گی اور یہ سوک جائے گی اس لیے اس کو ایک فٹ سے زیادہ بڑھنے ہی نہ دیا جائے مزے کی بات یہ ہے جب یہ پودا گھرود کرتا ہے تو اوپر جا کر ایک قدرتی طور پر کنوپی سی بن جاتی ہے ایک چھتری بن جاتی ہے جو دیکھنے پر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے یہ پودا بہت بڑا ہوگا نیچے سے لیکن جب نیچے نظر ڈالیں تو یہ بہت زیادہ بوشی نیچے سے نہیں ہوتا اس پودے کو کسی بھی مٹی کے اندر لگا سکتے ہیں ایون کے آپ کو کوپیٹ کے اندر بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن اس مٹی کے اندر بہت دیر کے لیے پانی جمع نہیں رہنا چاہیے نہیں تو جڑے گل جائیں گے اس پودے کو آپ سٹیم کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں ٹپ کٹنگ سے بھی لگا سکتے ہیں اور ایون کے اس کی پروپوگیشن اس کے پتوں سے بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ٹروپیکل ایریا کا پودا ہے مطلب گرم علاقوں کا پودا ہے جہاں پر بہت زیادہ سردی نہ ہوتی ہو وہاں پر اس کی گروہت ہوتی ہے اور کبھی بھی آپ اس کی کلم لگا سکتے ہیں برسات کے دن ابھی چر رہے ہیں تو میں اس کی کلم لگانے والا ہوں جب بھی کلم کٹے نوڈ ایریا کے نیچے سے ہی کلم اس کی کٹی جاتی ہے اس کے ہم پتے بھی الگ کر لیتے ہیں پتوں سے بھی اس کی روٹنگ شروع ہوگی اور یہ جو چھوٹی سی ہم نے کلم کٹی ہے اس سے بھی اس کی روٹنگ شروع ہوگی کلم لگانے کے لیے آپ کوئی سی بھی مٹی استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی گملو والی مٹی نہیں ہے جو نرسری سے ملتی ہے یہ خود کی بنائی ہوئی مٹی ہے یہ کافی لائٹ ویٹ بھی ہے اور یہ بہت زیادہ گھیلی نہیں ہے اس وقت میرے گارڈن میں جو بھی مٹی پڑی ہوئے وہ کافی حد تک گھیلی ہے اس لیے میں نرم میڈیا کا استعمال کرنے والا ہوں آپ اونلی کوکوپیٹ کے اندر بھی کلم لگا سکتے ہیں کلم کو لیجئے اور اوپر سے پتوں کو پکڑ لیجئے ایک نوڈ ایریا مٹی کے اندر جانا ضروری ہے بس اتنا کافی ہے اب اس کو تھوڑا سا پٹک لیجئے تاکہ ائر پاکٹس ختم ہو جائیں بہت زیادہ پتے مٹی کے ساتھ ٹچ نہیں رہنے چاہیے نہیں تو فنگس لگ جائے گا اور آپ کی کلم گھل جائے گی اس لیے پتوں کا اور مٹی کا تھوڑا فاصلہ ہونا ضروری ہے اب اس کو بھی ہم اگا سکتے ہیں جو پتے کی ٹہنی ہے اس کو ہم مٹی میں لگائیں گے جملے کو پٹکیں گے اب اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ مٹی پہلے سے کافی گھیلی ہے برسات کے دن ہے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد بارش بھی آ جائے میں جانتا ہوں آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ پودا مجھے کہاں سے ملا اور کتنے کا ملا ابھی اس کی پرائز میں نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے یہ میرے کسی دوست نے لا کر مجھے دیا ہے بہت جلد میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بناوں گا کہ کس نرسری سے اس کو خریدا گیا تھا اور یہ پودا کتنے کا ہے گبرائیے نہیں بہت زیادہ مہنگا پودا نہیں ہے یہ ابھی ٹروپیکل ایریا کے پودے مجھے رکھنے تو نہیں چاہیے لیکن برساتی موسم ہے میں رکھ سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرا ٹروپیکل گارڈن بن رہا ہے جب اوپر والا خود کمپلیٹ پودوں سے ڈھک جائے گا پھر نیچے کافی حد تک میں ایسے پودے رکھوں گا جو کہ ٹروپیکل ایریا کے پودے ہوں گے جن کو ڈائریکٹ دوپ کی ضارورت نہیں ہوگی اس پودے کو آپ مطلب پیلیا پودے کو آپ انڈور بھی رکھ سکتے ہیں سنی وینڈو کے پاس میں جہاں پر سورج کی روشنی آتی ہو یا پھر انڈور جہاں پر ٹیوب لائٹ کی روشنی تقریب بن آر سے دس گھنٹے اون رہتی ہو وہاں پر بھی اس پودے کی گروت ہوتی ہے بہت زیادہ دوپ ہونے کی وجہ سے اس کے پتوں کے کنارے جلنے لگیں گے براؤن ہونے لگیں گے اس پودے کو کوئی خاد نہ بھی دیں تب بھی یہ اسی طرح چلتا رہے گا اگر آپ خاد دینا چاہتے ہیں تو پھر NPK 20-20-20 یا کوئی سا بھی NPK آپ دے سکتے ہیں یا دی اے پی خاد بھی دے سکتے ہیں لیکن دی اے پی خاد کے صرف چند دانے جتنے انچ کا گملہ ہے جتنے انچ کا گملہ ہے اتنے دانے آپ نے ڈالنے ہیں یہ تقریباً پانچ انچ کا گملہ ہے اس لیے پانچ دانے ہر پندرہ دن کے بعد اس گملے کے اندر ایڈ ہم کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی بات کروں تو میں کوئی خاد کے اوپر فوکس نہیں رکھتا ہوں پودے کی اچھی بڑھوتری آپ چاہتے ہیں پودے کی بوشی گروہت چاہتے ہیں یہ سب کا سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے موسم کے اوپر اگر موسم آپ پودے کے حساب سے اس کو دیں گے جو اس کو پسند ہوگا تو پودہ بھی نہ کھات کے بھی اچھی گروہت کرتا ہے پودہ جتنا زیادہ بوشی ہو اتنا ہی پیارا لگتا ہے مطلب جتنی زیادہ ٹہنیاں اور جتنے زیادہ پتے ہوں گے اس پودے کے یہ پودہ اتنا ہی خوبصورت لگے گا ہمیں اس لئے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے ایک یہاں سے کلم کاٹی ہے اور یہ والی جو ٹہنی ہے یہ انڈر نوڈ ایریا کے ہلاتی ہے اس کو ہم کار دیں گے اب فیوچر میں یہاں سے ملٹی پر برانچز بھی نکلیں گی جتنی زیادہ کٹائی کریں گے اتنی زیادہ سائٹ برانچز بھی نکلیں گی اس کا ایک پودہ بہت لمبے عرصے کے لیے آپ کے پاس نہیں چل سکتا اس لئے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کٹائی کرتے جائیے اور جو کلمیں اترتی ہیں اس کو لگاتے جائیے اس طرح آپ کے پاس کافی سارے پودے بن سکتے ہیں ایک پودے کے اوپر کبھی بھی depend مت کیجئے کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے temperature high ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے یا زیادہ پانی ملنے کی وجہ سے بھی یہ پودہ گل سکتا ہے خوشک ہو سکتا ہے مر سکتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کلمیں لگاتے رہیں گے تو یہ پودہ چلتا رہے گا اب یہ پودہ میرے پاس آ گیا ہے نہ جانے کتنے پودے بنانے کی میں کوشش کروں گا بس میرا ٹروپیکل گارڈن ایک مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر میں ایسے ایسے پودے لے کر آؤں گا جو دیکھنے پر واقعی میں دلکش لگتے ہیں جیسا کہ الومینم پودہ یعنی پیلیا پیلیا کی کافی ساری نسلیں ہیں اس دنیا میں خیار کے گا خودہ حافید